بولٹن کے آغاز میں اہم خبر دیں گے آپ کو روہ ہفتے کے دوران آئیم ایف سے اہم پیشرفت کا قوی امکان ہے ایک سو ستر ارب روپے کے منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا کابینہ اجلاس میں منی بجٹ کے خدخال اور آرڈیننس پر بات چیت ہوگی آہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں وزارت خزانہ حکام نے آئیم ایف کو ایم ای ایف پی کا مساویدہ بھیجوا دیا ہے آئیم ایف کل تک وزارت خزانہ حکام کو دوبارہ جواب دے گا آئیم ایف ایم ای ایف پی مساویدہ کا جائزہ لے کر واپس بھیجے گا سیلز ٹیکس مختلف کیٹیگریز میں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اس حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں ایک سو ستر ارب روپے کے منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ بھی کچھ دیر میں ہوگا کابینہ اجلاس میں منی بجٹ کے خدخال اور آرڈیننس پر بات چیت ہوگی تو روہ ہفتے ہی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئیم ایف سے اہم پیشرفت ہو سکتی ہے روہ ہفتے کے دوران آئیم ایف سے اہم پیشرفت کا قوی امکان ہے ایک سو ستر ارب روپے کے منی بجٹ کے لیے آرڈیننس لانے کا فیصلہ کچھ دیر میں ہوگا مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں مدسر علی حمایست موجود ہے مدسر آگاہ کیچے گا جی وزارت خزانہ حکام اور آئیم ایف کے درمیان ایم ایف پی کا جو مصفدہ ہے اس کا تبادلہ کیا گیا ہے آئیم ایف کی جانب سے جو ایم ایف پی کا مصفدہ وزارت خزانہ کو دیا گیا تھا وزارت خزانہ حکام نے اس کو جائزہ لے کر اس پر کمنٹ دے دیا ہے اور آئیم ایف کو واپس ارسال کر دیا ہے اب جو مصفدہ وزارت خزانہ حکام کی جانب سے بھیجا گیا ہے آئی ایم ایف اس متفدہ کا جائزہ لے گا اور کل تک واپس پیش دے گا وزارت خزانہ حکام نے یہ بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کو راضی کرنے کیلئے سیلز ٹیکس بڑھانے کا اصولی فیصلہ کیا گیا ہے اب جہاں پر سیلز ٹیکس مختلف کٹیگری میں کہیں پہ کم اور زیادہ ہے اس کو ایکول کر دیا جائے گا ازرائی وزارت خزانہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے بہت شکریہ مدصر آپ نے اپ ڈیٹ کیا تو ریاست حکومت پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف سے کیے وعدوں پر قائم رہے گی صدر مملکت کا کہنا ہے کہ اس موضوع پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا زیادہ مناسب ہوگا پارلیمنٹ کا سیشن فوری بلائے جائے اور بلکو بلا تاخیر قانون بنایا جا سکے صدر مملکت عارف علوی سے وزیر خزانہ اسحاکٹار کی ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاکٹار نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو بھی معاملات تیہ ہوئے ہیں اس پر صدر مملکت کو بریف کیا ہے اسی بار میں مزید تفصیلات جان لیتے ہیں عمر جاتھ موجود ہے اوپر بتائے کہ اس ملاقات میں کیا تیہ ہوا ہے اور صدر مملکت کارڈیڈنز کے حوالے سے کیا کہنا ہے جی ایک تو آج صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر خزانہ اسحاکٹار کی اہم ملاقات ہوئی ہے اس میں جو ملکی معاشی صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو ہوئی اور جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے ایوان صدر کی جانب سے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس ملاقات میں وزیر خزانہ اسحاکٹار نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ باتچیت ہو رہی ہے اس حوالے سے صدر مملکت کو بریف کیا اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ حکومت ایک آرڈیننس لانا چاہتی ہے جس سے اضافی ٹیکس اکٹھے کیا جا سکے اس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے یہ کہا ہے کہ یہ آرڈیننس سے بہتر ہے کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے اور پارلیمنٹ میں یہ ڈسکشن ہو اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے وہ بلائے جائے تاکہ یہ معاملہ اس میں ڈسکس کیا جائے اس کے ساتھ ملکی سیاسی اور دیگر جو امور ہیں ان پر بھی گفتگو کی گئی صدر مملکت نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو مہایدہ کر رہی ہے اور جو آئی ایم ایف کے ساتھ کوشے کر رہی ہے حکومت ان کوشوں کو بھی انہوں نے سرہا کہ ملکی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے تاہم آرڈیننس کے حوالے سے انہوں نے وزیر خزانہ اس آگڈار سے یہ کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے اور اس کے لیے مشترکہ جو اجلاس ہے پارلیمنٹ کا وہ بلائے جائے جاتے تو آپ کو لگتے ہیں اس معاملے پر آگے جا کے ڈیڈ لاک ہو سکتا ہے جی بنیادی طور پر تو یہ منی بجٹ کا معاملہ ہے اور اب اس آج کی ملاقات سے یہ نظر آ رہا ہے کہ منی بجٹ کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا کھٹائی میں پڑتا جا رہا ہے کیونکہ حکومت نے آج اپنا موقع جو صدر مملکت کے سامنے رکھا جس طرح آپ نے بھی کہا کہ آرڈیننس کے ذریعے یہ معاملہ آگے بڑھے گا تو وہ آرڈیننس پر ہی صدر مملکت نے یہ تجویز دی کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں آنا چاہیے پارلیمنٹ میں آئے اور وہاں پر مشترکہ اجلاس بلائے چاہے جس میں یہ ڈسکس کیا جائے تاہم حکومت نے آج صدر مملکت سے وزیر خزانہ اس آگڈار کے جو ملاقات ہوئی اس پر انہوں نے کہا کہ ایک آرڈیننس لانا چاہتی ہے حکومت جس سے اضافی ٹیکس اکٹھے کیے جائیں کیونکہ انہوں نے اس سے پہلے صدر مملکت کو وہ تمام جو آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیز چل رہی ہے اور جو آئی ایم ایف کے کی شرائط ہیں ان کے حوالے سے بھی اگاہ کیا اور اس کے بعد یہ بتایا کہ ایک آرڈیننس حکومت نے لانا ہے جس سے اضافی ٹیکس اکٹھے کیے جا سکیں گے تو اس پر آرڈیننس پر اگر صدر مملکت اس بات پر مانتے تو وہ اعلامیہ میں اس بات کا ذکر کیا جاتا تاہم اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ صدر مملکت نے وہ آرڈیننس کے حوالے سے انکار کیا لیکن اضافی ٹیکس کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں اور تو اضافی ٹیکس کے حوالے سے آئی ایم ایف کا کیا مطالبہ ہے دیکھیں یہ جو ہمارے جو ریپورٹ کر رہے ہیں جو ہمارے وزارت خزانہ کے جو بیٹ ریپورٹرز ہیں ان کی جو آج خبریں سامنے آئی ہیں اس میں کافی دنوں سے جو آئی ایم ایف کے ساتھ حکومت مذاکرہ کر رہی ہے اور جو فیزز میں یہ مذاکرہ چل رہے ہیں تو اس میں جو آئی ایم ایف کے ڈیمانڈز ہیں اس میں جس طرح بجلی کی یونٹ میں اضافہ کیا قیمت میں اضافہ کیا گیا اس کے ساتھ اوگرہ نے گیس کے جو قیمتیں ہیں ان میں تجاویز بھیجی ہوئی ہیں تو اس کے ساتھ اب کچھ اور مزید ٹیکسز ہیں جن کے آج جو آڈیننس کے ذریعے لائے جانے ہیں جس کی بات کے لیے آج حکومت کی نمائندگی کر رہے تھے وزیر خزانہ عساقڈار اور وہ صدر مملکت کے پاس گئے اور انہیں یہ کہا کہ وہ این اضافہ ٹیکسز کے لیے آڈیننس لانا چاہتے ہیں صدر مملکت نے اس پر جیسے ہم نے پہلے ریپورٹ کیا کہ یہ کہا کہ یہ معاملہ پارلیمنٹ میں جائے اور اس کے لیے مشترکہ اجلاس بلانا پڑتا ہے تو اس کی بھی تاریخ دی جائے بہت شکریہ عمرزت آپ نے اپ ڈیٹ کیا پنجاب اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینے سے معذرت کر لی ہے گورنر نے الیکشن کمیشن کو بتایا وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے اسی حوالے سے ہمارے ریپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تو پنجاب اسمبلی کے انتخابات کا یہ معاملہ ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے اور گورنر نے پنجاب اسمبلی انتخابات کی تاریخ دینے سے معذرت کی ہے جبکہ گورنر نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے اپنے اعلامیاں میں یہ بتایا گیا ہے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے باقاعدہ طور پر اپنا ایک اعلامیاں جاری کر دیا گیا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ گورنر نے پنجاب اسمبلی انتخابات کی تاریخ دینے سے معذرت کر لی ہے گورنر نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق یہ تمام طرح ڈیٹیلز ہیں جو سامنے آئی ہیں گورنر نے پنجاب اسمدن انتخابات کی تاریخ دینے سے معذرت کر لی ہے جبکہ گورنر نے الیکشن کمیشن کو بتایا ہے کہ وہ تاریخ دینے کے مجاز نہیں ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے وقار سید نے ہمیں جائن کر لیا ہے وقار اس حوالے سے آج ایک احام اجلاس بھی ہوا اس میں بھی کچھ فائنل نہیں ہو سکا اور اب الیکشن کمیشن کی جانب سے یہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے بالکل الیکشن کمیشن کی جانب سے افیشل ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جو آج ملاقات ہوئی ہے گورنر پنجاب کے ساتھ اس میں اعلامیہ میں کہا گیا کہ گورنر پنجاب نے جو تاریخ ہے پولنگ کا جڑے آئینی طور پر گورنر پنجاب کی جانب سے مختص کیا جانا ہے اس سے جو ہے وہ معذرت کی ہے اور اس کے جانب سے گورنر پنجاب کی جانب سے جو الیکشن کمیشن کا وفت ہے اس کے سامنے موقف رکھا گیا کہ ان کی جانب سے جو ہے وہ اسیمبلی جو ہے وہ تحلیل نہیں کی گئی لہٰذا وہ ماورہ آئین کوئی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے اور اس معاملے پر وہ ہائی کورٹ سے جو ہے وہ رجوع کرنا چاہتے اور اس کی مزید جو تشریح ہے اور وضاحت لینا چاہتے ہیں کیونکہ گورنر پنجاب کی جانب سے اس بات کا کو دوبارہ جو ہے وہ دورایا گیا ہے کہ ان کی جانب سے اسیمبلی جو ہے وہ تعلیل نہیں کی گئی ہے لہٰذا وہ کسی بھی صورت جو ہے وہ پولنگ بے کی تاریخ دینے کے جو ہے وہ مجاز نہیں ہے اور اس سلسلے میں ایک دفعہ پھر وہ عدالت عثمہ سے جو ہے وہ رجوع کریں گے اور اس کے علاوہ جو ہائی کورٹ کے جو بھی آرڈرز ہوں گے اس پر جو ہے دوبارہ عمل درامت جو ہے وہ ہوگا اس کے ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو الیکشن کمیشن کے ایک اہم اجلاس ہے وہ بھی کل دن بارہ بجے مشاورتی اجلاس جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے جس میں جو گورنر پنجاب سے جو ملاقات کا عوال ہے وہ جو سیکٹری ہے اور سپیشل سیکٹری ہے اور جو دیگر ٹیم ممبران تھے وہ بھی اس کے سامنے رکھیں گے لیکن جو علامیہ جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق جو گورنر پنجاب ہے انہوں نے پولنگ ڈیک کی جو تاریخ ہے وہ دینے سے جو ہے وہ معذرت کی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وقار سید پنجاب میں انتخابات کب ہوں گے تاریخ کا فیصلہ نہیں ہو سکا گورنر کے ذریعہ سدارت ہونے والا اجلاس بے نتیجہ ختم ہو گیا بلگو رحمہ نے عدالتی فیصلے کی تشریح اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ کیا ہے گورنر پنجاب کے ذریعہ سدارت اجلاس میں چیف سیکرٹری آئی جی پولیس سیلیکشن کمیشن حکام اور دیگر نے شرکت کی شرکہ نے صبح میں انتخابات کے حوالے سے مختلف امور کا جائزہ لیا تاہم پولنگ کی تاخیر کا فیصلہ نہ ہو سکا گورنر پنجاب بلگو رحمہ نے انتخابات سے متعلق عدالتی فیصلے کی تشریح اور وضاحت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلگو رحمہ کا کہنا ہے کہ انتخابات کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کا کام نہیں یہ ذمہ داری گورنر کی ہے اسد عمر کہتے ہیں کہ امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے گورنر پنجاب نے ابھی تک صبح میں انتخابات کی تاریخ نہیں دی الیکشن کمیشن بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا آئین سے انحراف کی سزا غدداری کے برابر ہے جبکہ فواد چہدری کا کہنا ہے کہ دوباؤ بڑھانے کے لیے منظم سازش کے تحت عالی عدلیہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ لاہور میں میڈیا ٹاک کر رہے تھے جمعہ کے دن لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا اس میں دوبارہ دو ٹوک کہا گیا کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں چار دن لگانے کے بعد گورنر کے ساتھ آخر میں ملاقات کی ہے اور اس کے بعد بھی انہوں نے اعلان نہیں کیا ہے تو یہ پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ الیکشن سے بھاگنے کے لیے یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے ساتھی جو ہیں وہ ہر کوشش کرنے کو تیار ہیں بشمول آئین کو توڑنے کے آج پاکستان میں آئینی بوران پیدا ہو چکا ہے ایک آئینی ماہر نے تو کل یہ کہا کہ اس کے اوپر چیف الیکشن کمیشنر کی گرفتاری بنتی ہے سزا جو ہے وہ آرٹیکل سکس کے اندر ہے وہ آئین سے انحراف جو ہے وہ غداری کے برابر ہے اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ آج کا دن ختم ہونے سے پہلے اعلان کیا جائے اوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے اگر آئین سے انحراف ہوتا وہ نظر آئے گا تو ہم پھر پورے ملک کے اندر ایک جیل برو تحریک چلائیں گے مجھے لگتا یہ ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کو ایک منظم سازش کے تحت نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یوں لگتا ہے کہ مریم نواز شریف اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے میں سپریم کورٹ کو اور جو ہائی کورٹ ہیں ان کو یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پہلی بار اتنے منظم بڑھمانے کے اوپر دوبارہ مسنگ پرسنس کے کیسز شروع ہو گئے یہ ایسے معاملات ہیں جس پہ عدلیہ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے جیل برو تحریک ہماری جو ہے وہ اس کا پروسس مکمل ہو گیا ہے یہ چوبیس گھنٹے کے نوٹس کے اوپر شروع ہو سکتی ہے مریم مورنگزب کہتے ہیں کہ شہباز شریف کے خلاف آشیانہ کیس میں دھمکیوں سے اسرار سعید کو وعدہ معاف گواہ بنایا گیا جھوٹے کیسز میں جھوٹے گواہ بنایا گئے وفاقی وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ نون لیگی رہنماؤں نے ٹانگ پر پلستر لگا کر عدالت سے استعصہ نہیں مانگا انتقامی کاروائیاں کرنے والوں کے خلاف اب مقدمات درج ہونے چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ دی جی نیب اور شہزاد اکبر کو عدالت میں طلب کیا جائے وفاقی وزیر اطلاعات کے جانب سے مطالبہ کیا گیا جبکہ مسلم قنون کی چیف اورگنائزر مریم نواز کا کہنا ہے کہ عمران خان کے پاس جلاو گھراؤ کے سوا کوئی پلان نہیں انہوں نے کہا کہ رجیم چیم کے بیانیے سے امریکہ کو بائزت بری کر دیا گیا جلسوں میں سائفر لہرا رہے تھے کہا گیا وہ سائفر عمران خان جیبیں بھریں اور لوگوں کے بچے جیل چاہیں بتائیں کیوں لوگوں کے بچے جیل چاہیں وہ لاہور میں پارٹی کے نوجوان رہنماؤں سے خطاب کر رہی تھے وہ جلسوں میں خط لے راتے تھے کہ یہ سائفر ہے وہ خط آپ نے کہا کہ میں نے سپریم کورٹ میں بھی بھیجا کدھر گیا وہ بیانیہ میں تو اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ سائفر فراڈ کے سوا کچھ نہیں اور جو رجیم چینج کا جو بیانیہ تھا اس میں آپ نے امریکہ کو بلکل کل بائزت بری کر دیا تو آج میں پوچھ سکتی ہوں کہ وہ حقیقی آزادی کا کیا ہوا وہ امر بل معروف کی جو کیمپین ایک جھوٹ پہ بیسٹ کیمپین چلائی اس کا کیا ہوا غلامی نامنظور کے نعرے کا کیا ہوا قوم کو یوتھ کو بتائیں جن کو آپ نے گمراہ کرنے کی کوشش کیے اردو میں بتائیں کہ آپ نے جھوٹ بولا تھا آپ کے پاس نہ کوئی ایکنومک پلان ہے صرف گہراؤ جلااؤ مار دو مر جاؤ جیل بھر دو یہ ہے آپ کا ایجنڈا اہم خبر ہے پیپلز پارٹی کا زمنی اندخابات میں حصہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ سامنے آیا ہے ذرائع کے مطابق فیصلہ پیپلز پارٹی کے پارلمانی بورٹ کے اجلاس میں ہوا زمنی اندخابات میں حصہ نہ لینے کا بازابتہ اعلان پیپلز پارٹی کی قیادت کرے گی اس اہم خبر سے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں مختلف آرہ پائی جا رہی تھی زمنی اندخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے پیپلز پارٹی پہلے چاہ رہی تھی کہ وہ زمنی اندخابات میں حصہ لے لیکن اب جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی نے زمنی اندخابات میں حصہ نہ لینے کا اصولی فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ پیپلز پارٹی کے پارلمانی بورٹ کے اجلاس میں ہوا ہے اور زمنی اندخابات میں حصہ نہ لینے کا بازابتہ اعلان پیپلز پارٹی قیادت کرے گی تو پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی میں مختلف آراز سامنے آ رہی تھی پی ڈی ایم نے پہلے زمنی اندخابات کا بائیکارٹ کیا جبکہ پیپلز پارٹی کے جانب سے ابھی کوئی واضح اعلان سامنے نہیں آئے تو اب یہ فیصلہ ہوا ہے جس کا اعلان پیپلز پارٹی قیادت کرے گی اگر بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف ربا ہفتے ترکیہ کا دورہ کریں گے ازرائے کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر سے ملاقات کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ بھی جائیں گے تو وزیراعظم شہباز شریف ربا ہفتے ترکیہ کا دورہ کریں گے جبکہ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ بھی کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ بھی موجود ہوں گے تو وزیراعظم شہباز شریف روحفتے ترکیہ کا دورہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے صدر سے ملاقات بھی کریں گے وزیراعظم شہباز شریف ترکیہ کے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے اور وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ وزیر خارجہ بھی جائیں گے تو وزیراعظم شہباز شریف روہ ہفتے ترکیہ کا دورہ کریں گے آمیر صرید عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں آمیر بتائے گا وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے پہلے بھی ایک دورہ کا پلان تھا لیکن چونکہ وہاں پر جو امدادی کام تھے ان کی وجہ سے اس دورہ کا ملتوی کیا تھا اب دوبارہ سے اس دورہ کو سکیجول کیا گیا ہے دیکھئے وزیراعظم شہباز شریف اس ہفتے ترکیہ کا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں جو زلزلہ سے ہونے والی تباہی ہے اور وہاں ترکیہ سے اظہار یکجہتی کے لیے اظہار ہمدردی کے لیے بھی اور وہاں پر جو پاکستان کی طرف سے امداد کی گئی اس میں پاکستان کی طرف سے جو کانٹریبوشن کی جا رہی ہے اس کے لیے ترکیہ کا اہم دورہ کرنے جا رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف جمعیرات کے روز پلان کیا جا رہا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف روانہ ہوں گے اور ان کے ہمراہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی ہوں گے اس حوالے سے اسلام آباد میں جو ترکیہ کا سفارت خانہ ہے انہیں آگاہ کر دیا گیا ہے اور تمام عاملات تیہ کر لیے گئے ہیں اور وزیراعظم وہاں پر ترکیہ میں نہ صرف جو زلزلہ متاثرہ علاقے ہیں اور وہاں پر جو زلزلہ سے متاثرین لوگ ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے اور وہاں دورہ کریں گے بلکہ ترکیہ کے جو صدر ہیں رجیب طیب اردوان ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقات شیڈیول کی گئی ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے ترکیہ اور شام کے جو زلزلہ متاثرین ہیں ان کی امداد کے حوالے سے بھی وزیراعظم نے ہدایہ دے رکھی ہیں کہ مزید امدادی سامان بھی فوری طور پر بھیجوایا جائے اور جو پہلے سامان بھیجا گیا تھا اس میں بھی مزید اضافہ کیا جائے اور ساتھ میں جو ریلیف اور وہاں پر ریسکیو کی آپریشنز ہیں اس میں جو افرادی قوت پاکستان کی طرف سے بھیجی گئی تھی ریسکیو ورکرز کو بھیجا گیا تھا ان کی تعداد بھی بڑھانے کے حوالے سے وزیراعظم نے ہدایات جاری کر دی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ہر ممکن مدد کی جائے ترکیہ کی اور ترکیہ میں جو آپریشن ہے ریلیف کا اس میں مزید بہتری لائے جائے مزید بہتری لائے جائے بہت شکریہ حمیر صحیح دواسی آپ کا وزیراعظم شہباز شریف کی زرستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری وفاقی کابینہ پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کر رہی ہے ملک میں بجلی کے حال یا بریک ڈاؤن پر پاورڈ وی ان ریپورٹ پیش کرے گی توشہ خانہ پر قانون سازی سے متعلق بینول وزارتی کمیٹی کی سفارشات پر غور ہوگا تو وزیراعظم شہباز شریف کی زرستارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری وفاقی کابینہ پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کر رہی ہے اس اجلاس میں جبکہ ملک میں بجلی کے حال یا بریک ڈاؤن پر پاورڈ وی ان ریپورٹ پیش کرے گی اور ساتھ ساتھ توشہ خانہ پر قانون سازی سے متعلق بینول وزارتی کمیٹی کی سفارشات پر بھی غور کیا جائے گا جعوید حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید بتائے گا کیا اجنڈا ہے اس اجلاس کا جی دیکھیں وفاقی کابینہ کا اجلاس کا اجنڈا تو پانچ نکاتی ہے لیکن جو ذرائع ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ابھی جو وزیر خزانہ عصاق دار کی جو ملاقات ہوئی ہے اور آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں اس حوالے سے منی بجٹ پر جو بات چیت ہوئی ہے آڈیننس کے حوالے سے اس پر بھی اب غور کیا جا رہا ہے جو صدر مملکت کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اس پر وفاقی کابینہ میں بھی غور کیا جا رہا ہے اور اس پر بھی آج وفاقی کابینہ آئندہ کا جو حکمت عملی ہے اس پر فیصلہ کرے گی تو اس حوالے سے منی بجٹ کے جو امور ہیں وہ بھی وفاقی کابینہ میں زیرے غور ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ملکی مجموعی سیاسی اور معاشی صورتحال کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے اور جو ایجنڈا ہے اس کے مطابق جو پانچ نکاتی ایجنڈا بہت شکریہ آپ کا جعبید حسین تو پی اے سل کا دوسرا میچ آنچ کراچی اور پشاور کے درمیان رات آٹھ بچے شروع ہوگا نیشنل سٹریڈیو میں تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں عباد اللہ خان نے ہمیں شوائن کیا ہے عباد بتائے گا تیاریاں کیسی ہیں اور کیسا جو شکروش ہے جہاں پر جب بالکل انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی ہیں اب ہوگی چھکے چوکتوں کی برسات اور وٹے اڑنے کا شور بھی سنائی دے گا اس وقت میں نیشنل سٹریڈیو میں کے باہر موجود ہوں اور جہاں دیکھیں وہاں پر لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں سٹریڈیو میں داغل ہونے کے چودہ گیٹ ہیں اور چودہ پر ابھی تک کی اطلاع دیئے ہیں کہ لائنے لگی ہوئی ہیں شائقین اندر جانے کے لیے بے قرار ہیں اور شائقین اندر جانے کے لیے یقینی طور پر بے قرار ہیں عباد اللہ خان بہت شکریہ آپ کا نیو سٹریڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے آپ ویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ دنیا نیوز ڈاٹ ٹی بی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں